اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کس اپیسوڈ میں ہم جس مشہور بدماش کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے نادر گجر نادر گجر قصور شہر کا رہنے والا ہے اور یہ پنجاب کے مشہور بدماشوں میں سے ایک بدماش ہے گزشتہ کچھ سالوں سے نادر گجر پولیس کو قتل اقدام قتل بھتہ وصولی جیسی وارداتوں میں ملوث رہا لیکن آج کل یہ تمام کیسی سے بری ہو چکے ہیں نادر گجر کو عابد باکسر کا بہت خاص بندہ سمجھا جاتا ہے اور ان دونوں کی دوستی بہت پرانی ہے آج ہم آپ کو نادر گجر کی اس دشمنی کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے نادر گجر نے نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ پورے پنجاب میں اس نے گجر برادری کو شناخت دی جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کے بعد بھی کسی علاقے کے مشہور ڈون یا بدماش کی سٹوری کا پتہ ہو اصل سٹوری کا پتہ ہو تو اپنا نمبر کومنٹ باکس میں کر دیں یا کوئی اپنی سٹوری پوشٹ کروانا چاہتا ہو تب بھی اپنا نمبر کومنٹ میں مجھے دے دیں میں آپ سے ویٹس اپ پر رابطہ کر لوں گا تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف دوزار چار میں نادر گجر کے دشمنی مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی ملک احمد خان سے تھی اس وقت ملک احمد خان کے والد ملک نور خان اہمینے تھے ان کے جھگڑے کی وجہ آٹھ کنال زمین کا رقبہ تھا نادر گجر نے یہ رقبہ ملک سعید ابھایا سے لیا تھا کچھ دن بعد ملک سعید نے نادر گجر کو زمین کا قبضہ دینا تھا لیکن اسی دوران جب ملک احمد خان نے اس زمین کا جھوٹا قبضہ نامہ بنوا کر اپنے بندوں کو اس زمین پر بٹھا دیا تھا دوستو احمد خان کے دو سگے بھائی اس وقت بیورو کریشی میں آلہ عدوں پر فائز بھی تھے اور ان کی مکمل سپورٹ احمد خان کو حاصل تھی جبکہ ان کے والد اس وقت کے اہمینے تھے جب نادر گجر کو اس بات کا علم ہوا کہ احمد خان گروپ کے لوگوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو نادر گجر نے اپنے چند ساتھیوں ساتھ اس زمین پر بٹھائے ہوئے بندوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی نادر گجر کے علاوہ اور بہت اور بندے جو نادر گجر کے ساتھ تھے انہوں نے مل کر احمد خان گروپ کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا قصور کے لوگوں سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق احمد خان گروپ کے عابر چوہان شہباز خان نور الہی عبد الرحمن وغیرہ سمیت سات لوگ قتل ہوئے تھے نادر گجر نے یہ قبضہ تیس منٹ میں چھڑوا لیا تھا اور چند دن تک نادر گجر کا زمین پر قبضہ برقرار رہا احمد خان کو سیاسی اور بیورو کریٹس کی سپورٹ کی وجہ سے نادر گجر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف قتل اور دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے نادر گجر گروپ کو اس وقت سیاسی پشت پنائی حاصل نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ تین سال جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے اور مقدمات کا سامنا کیا قصور کے لوگوں کے مطابق جب نادر گجر کو اس وقت کے ڈی ایس پی زبیر خان نے اپنے آفیس بھلایا اور ان کے پر صلح کا دباؤ ڈالا لیکن نادر گجر نے اپنی زمین دینے سے صاف انکار کر دیا تب ڈی ایس پی زبیر خان نے نادر گجر کو تھپڑ مارا تھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ زبیر خان احمد خان کا سگب بھائی تھا جو اس وقت ڈی ایس پی تائنات تھا نادر گجر نے بھی جواب میں ڈی ایس پی کو اس کے آفیس میں ملازموں کے سامنے تھپڑ مارے تھے لیکن نادر گجر نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی تھی اور زبیر خان کو تھانہ مکولیہ کے سب انسپیکٹر کو پچاس لاکھ روپیہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں زبیر خان کو قتل کروا دیا تھا لیکن احمد خان نے اس کا مقدمہ درچ نہیں کروایا تھا اس واقعے کے ایک سال بعد قتل کے مقدمہ سے نادر گجر اور اس کے ساتھی بری ہو گئے تھے مدعی پارٹی نے سارا خون ان کو ماف کر دیا تھا اور ان سے ایک بھاری رقم وصول کی تھی جیسے ہی نادر گجر اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کا علم احمد خان کو ہوا تو اس نے جیل کے باہر اپنے بندوں کے ذریعے ریکی کروائی اور اپنے بندے جیل کے باہر تائنات کیے جیسے ہی نادر گجر کا کافلہ کسور جیل سے نکل کر لاہور کی جانبی روان دوا ہوا تو ہائی وے پر پہنچتے ہی احمد خان گروپ نے آگے سے نادر گجر گروپ کو اوور ٹیک کیا اور ان پر اندھا دندھ فائرنگ کر دی تھی جس میں نادر گجر کے دو بھانجے اکیل گجر اور رحیل گجر کے علاوہ دو اور ساتھی قتل ہو گئے تھے دوستو اکیل گجر اور رحیل گجر دونوں نادر گجر کی گاڑی میں بیٹھے دے دشمن نے یہی سمجھا تھا کہ اس گاڑی میں نادر گجر موجود ہے نادر گجر نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اپنے بھانجوں کا بدلہ لے لیا تھا نادر گجر کے بندوں نے نور خان ایمینے اور احمد خان کے باپ کو دن کی روشنی میں ان کے گھر سے اغواق کر لیا تھا دوستو لوگوں سے لی گئے انفارمیشن کے مطابق تقریبا ایک ہزار بندے کے قریب لوگوں نے احمد خان کے گھر پر دھاوا بولا تھا اور احمد خان کے باپ کو اغواق کر کے ساتھ لے گئے تھے اور اس کی لاش دو دن بعد جھنگ سے ملی تھی اب تک چودہ لوگ قتل ہو چکے تھے نادر گجر نے اپنے گاؤں کے باہر ایک بوڑ لگا دیا تھا جس پر لکھا تھا نو گو ایریا فار پولیس دوستو تب سے آج تک کبھی پولیس نے اس گاؤں کا رکھ نہیں کیا اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے ملتان کے سابق صوبائی وزیر چودری عبدالوحید ارائی نے اہم کردار ادا کیا تھا چودری عبدالوحید ارائی کے علاوہ اس وقت کے موجودہ ایمینے اور وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما جو اس وقت بھی وفاقی وزیر تھے ان کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے مل کر ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروا دی تھی یہ صلح ایک تحریری مہائدے پر ہوئی تھی اور یہ مہائدہ تب سے آج تک قائم ہے اس دشمنی کے بعد نادر گجر کا نام نہ صرف قصور شہر بلکہ پورے پنجاب میں مشہور ہو گیا تھا نادر گجر کو اب لاہور انڈر ورڈ کا ایک خاص بدماش سمجھا جاتا ہے دوستو لاہور کے ٹاپ ون کے اشتیاری ریاض گجر جو نادر گجر کے پوپا تھے انہوں نے نوے کی دہائی میں لاہور شہر پر راج کیا تھا اس کے بعد مکھن گجر جگہ گجر وغیرہ یہ سب اسی گجر خاندان کا حصہ تھے جو پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں نادر گجر اب سیاسی اثر اور سوک بہت بڑھ چکا ہے اس کے زندہ مثال چودری پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کا نادر گجر کے ڈیرے پر آ کر ان سے ملاقات کرنا ہے آج کل نادر گجر آل پاکستان گجر گروپ کے سربراہ ہیں جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کے پاس سٹوری ہیں یا پوشٹ کروانا چاہتے ہو تو اپنا نمبر کمنٹ کر دیں میں آپ کو واتس اپ کر دوں گا اللہ حافظ موسیقی